دیکھو دیکھو انداز یہ زب سے جدا مینہ بزار دشا سنا مینہ بزار دشا سنا مینہ بزار جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک ویوز اس وقت ہمارے ساتھ یہاں دو ڈاکٹرز موجود ہیں پہلے ان کا تعریف کرا دیتیوں پھر ان کے بارے بہت کچھ آپ کو بتاتیوں کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت کولیفائیڈ ہیں ڈاکٹر عبدالل سمدھ مسافر یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ڈاکٹر فیصل ریمان اسلام علیکم والیکم ولکم تو دو شو اچھا یہ ایک ڈیفرنٹ سا کومنیشن ہے ڈاکٹر عبدالل سمدھ کے ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ سٹورنٹ ہے اور ڈاکٹر عبدالل سمدھ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جی ماشاءاللہ سے یہ ٹرینر ہیں مائنس سائنسے ایکسپرٹ ان کنونیشنل اور آلٹرنیٹو میڈیسن ہولیسٹک ہی لے ریکی ماسٹر ہیں ہیپنو تھرپیس ٹیچر آف یوگا اور میڈیٹیشن ایکسپرٹ ان ایکیو پنکچر اور ایکیو پریشر رائٹر ایڈیٹر اور آرثر آف ویریس بکس اور بہت سے ان کے سیمینارز ہو چکے ہیں یہاں پہ ملک سے باہر اور آل اوہر دا کنٹری اور یہ میرے پاس ان کی بہت سی کتابیں پڑھینی ہیں شفائی توانائیوں کی پہشیدہ دنیا ریکی یہ ڈاک ساب کی کتابیں یہ ڈاک ساب آپ نے بڑی اپنی لک بنائی ہوئی ہے کوئی بینڈینہ اور کوئی سکاف اور پتہ نہیں اچھا جی اور یہ ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل اچھا ساری بکس اردو میں لکھی ہیں انگلیش میں کوئی بک نہیں لکھی ہوئی آپ نے جی انگلیش میں بھی ہے لیکن وہ نہیں لیا ہے اچھا اور سکول آف آلٹانی یا پھر ترجمے بھی بکتے ہوں گے ٹرانسلیشنز ہوتی ہوں گی اچھا یہ کونسی بک ہے جی ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج لڑکا تو موبائل فون پر جیخ رہا ہے اچھا اب اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے اچھا اور یہ کونسی بک ہے جی سمدہ ہیلنگ اینرڈی اچھا یہ بھی ہے بک ان کی اور یہ ہے جی زیل سائنسز اچھا ماشاءاللہ سے ایسے بہت سی کتابیں لکھی نہیں ہیں اور ڈاکٹر فیصل رحمان بھی جو ہیں وہ بھی جو ہیں ریکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میڈیسن میں کافی مطالعہ ان کا آپ نے انہیں اچھا ٹرین کر دیا اچھا کتنے سال سے آپ لوگوں کچھے کام کریں کافی سالوں سے میں تو تقریبا پاکستان میں پندرہ بیس سال سے میں کر رہوں پہلے میں انہیں لاہور سے سکارٹ میں نے لاہور سے سکارٹ کی ہے یہی سے یہ بالکل مین مارکٹ سے میں نے سکارٹ کی ہے تقریبا پندرہ سال پہلے یہاں سے سکارٹ ہوئی پھر میں نے اسلام آباد کرچے اور دوسری ممالک میں میں نے ٹریننگ دینا شروع کر دیا الٹرینیٹیو میڈیسن پہ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ان سارے میتھڈز کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اس کے فائدے فائدے نقصان تو کوئی نہیں اس میں کیونکہ یہ ہمارے بیہیوئر سے بات کرتے ہیں انسانی بیہیوئر اور انسانی سلائٹوں سے بات کرتے ہیں الٹرینیٹیو میڈیسن ہے مزیدہ صرات اس کی نہیں ہے اٹھنی اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہو آئی یہ سمجھتے ہیں آپ فائدہ ضرور ہوتا ہے ویسے ہے جیسے ہومیوپیت پہ آپ لگے رہو لگے رہو لگے رہو پھر فائدہ ہوتا ہے تو اس کا بھی ذرا بعد میں فائدہ ہوتا ہے انسٹنٹ ریزلٹس نہیں ہیں انسٹنٹ ریزلٹس ہے اس کے فوری ریزلٹس ہے جس طرح کہ میڈیکل میں ہم کوئی انجیکشن یا کوئی بھی ٹیبلٹ لیتے ہیں چیزیں اگر میڈیسن ہم لیتے ہیں اس وقت اثر کرتے ہیں درد ہمارے کام کرتے ہیں یہ اس سے بھی انسٹنٹ اثر کرتے ہیں جسے سمدہ ہیلنگ انجی کہتے ہیں اور یہ ہماری پاکستان کا دریافتیں ہمارے ملک کے ایک دریافتیں جل سائنسز اور سمدہ ہیلنگ انجی پی ایم بیل دا پاور آف ہمارے انجی پاکستان کے نام سے دنیا میں بہت چیزیں ہے اچھا اچھا یہ بک کے ٹائٹل میں فرائی قر проч disiro send is historymbots پاس کے انتار ویجال رکھنے میں بداتے ہیں کہ ملک کر سیسا مثال جو منٹل پرابلمز ہیں انسان کی ان کا علاج ہوتا ہے یا فیزیکل پرابلمز فیزیکل پرابلمز کے بھی ہوتے ہیں سب ذرا بتائیں کہ اس کے چیز کا علاج ہے سائیکلڈیگل ڈیزیز جس طرح کے مثلا ٹینشن ہے سٹرس ہے ڈپریشن ہے فوبیا ہے خوف بہجہ خوف انجانہ خوف ایرائشنل فیرز جو ہوتے ہیں انسان بلکل آج کل زیادہ انزائٹی جو ہے نا بہت زیادہ گبراہت لوگوں کے ہیں کیونکہ بیزی لائف ہے بہت مشینی مصنی لائف ہوگئے انسان کا تو اس وجہ سے وہ سٹرس کا شکار ہے یہ بہت جلد ریڈیوز کرتے ہیں کم کرتے ہیں یعنی سٹرس منیجمنٹ بڑی زبردس ہوتے ہیں اس میں اور دوسری بلڈ پیشر جیسے بیماریں آج کل بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ خوف ہیں وہ جس طرح کی شگر کی خوف ہوتے ہیں انسان کو اس کو کم کر دیتے ہیں انسان کو پرسکون کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں اور جو فیزیکل بیماریاں ہیں آج کل کامن جو بیماریاں ہیں زیادہ جوڑوں کا دھر کمر میں پرابلمز اور باقی جو پرانی جو دھردی ہوتے ہیں لوگوں کو میڈے کی پرابلمز اتنی زیادہ ہوگئے آئی پرابلمز اتنی زیادہ ہوگئے عائشہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ آئی سائیڈ بھی کیور کرتے ہیں یعنی میڈیکلی دیکھیں اس کو ہم قریب کی نظر بھی کیک ہو جاتی ہے میڈیکلی ہم کیا کرتا ہے میڈیکلی کہ اس پر آئینک پر آئینک لگتا ہے ابھی ذرا بیٹھے بیٹھیں میری تو قریب کی نظر ٹھیک کرے نا بلکل پھر دیکھتے ہیں آپ کتنا صحیح کہہ رہے ہیں اور کتنا غلط کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچھے نظر نہیں نہیں میری تو قریب کی بلکل خراب ہو چکی مجھے تو نظر ہی نہیں آتا ہی ہوں میں دیکھیں کتنی دور رکھے ہیں میں کاغذ بلکل ہوتا ہے یہ بلکل انسٹنٹ اثار کرتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یعنی سیشن جو آئینک جیسے فیزیکل پروبلمز ہیں اس کے لیے تھوڑے سے اس کے سیشن ہوتے ہیں آدھے گھنٹہ کا سیشن ہوتے ہیں کبھی دو گھنٹے یا گھنٹہ لگتا ہے اس پر تو بلکل کیور ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ بھی لائف ہم انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے اچھا بلکل یہ ممکن ہے اور میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ آپ اگر مجھے آئی سائیڈ کی پیشنٹ کوئی مجھے ڈاکٹر بیجتے ہیں کہ آئی سائیڈ جو میڈیکلی جو بیماریاں کیور نہیں ہوتے ہیں اس کا ہی ہم علاج کرتے ہیں اور میں اس سے یہ بلکل یعنی بس سے گیرنٹی تو نہیں ہوتا ہے شورٹی تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ گرنٹی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہ ذمہ داری سے کہ آپ مجھے دس پیشنٹ جب آپ دیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے آٹھ پیشنٹ بلکل کیور ہو کے آپ کے پاس آئیں گے اور ایسا ہوتا ہے اچھا اچھا آپ بھی مائنڈ سائنسز ٹریننگ دیتے ہیں یہ کیا ہے ذرا تھوڑا سیکھتے ہیں بیشکلی میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے ابھی ٹیچر کے سامنے بول نہیں رہا نا سٹوڈنٹ تو میں نے کہا سٹوڈنٹ سے بھی بلوائے نا ہاں صحیح بات ہے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں دباؤں کے تو یہ جو طریقہ الاج ایسا ہے جس میں آپ کو گولیاں نہیں کھانی پڑتی کیفشول نہیں کھانے پڑتے انجیکشن نہیں لگوانے پڑتے سرجری نہیں کرانی پڑتی تو یہ وجہ ہے اچھا اور ایک دفعہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوبارہ مطلب خراب نہیں ہوتے ٹھیک ہی رہتے ہیں پرمننٹی دیکھیں میڈیکل بلکل میڈیکل ہے اگر میڈیکل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو میڈیکل میں بہت سے بیماریاں واپس آ جاتے ہیں ہم بار بار نظر زکام کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں بار بار گلے کی خرابی کے لیے لیتے ہیں بار 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 باقی پرابلنز کے لیے لیتے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں یہ تو بائنیچر ایسا ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ایسے بیماریاں ہیں جو پرمننٹی ٹوٹل نہیں ٹوٹل تو پرمننٹی وہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن کچھ بیماریاں جو پرمننٹی کیور ہو جاتے ہیں اور وہ بیماریاں جو میڈیکلی ٹھیک نہیں ہوتا ہے الٹرنیٹیو میڈیسن سے آج کل بہت تیزی سے اس کا طرف اچھا مسئلہ اب بتائیں کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ آلوپاتک میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں یا کنونشنل میتھڈ سے ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ پھر اس سے بہت ہوتی ہو جاتے ہیں مثلا یہ اندر سیادی بیمار ہے جس طرح اٹینشن ہے ڈپریشن ہے ایسے انزائٹی ہے بہت سیادہ میڈیکل سے ہم میڈیسن دیتے ہیں ٹرائنکولائزر دیتے ہیں ہم ان کو خوابہ اور دوائیاں دیتے ہیں ان کو تو وہ سسٹم میں کچھ اور خرابیاں لیاتے ہیں لیکن ضروری ہے میڈیکل کو استعمال کرنی چاہے لازمی ہے لیکن الٹرنیٹو میڈیسن ساتھ استعمال کرنی چاہے اچھا وہ یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن مطلب آپ کی ایک انوائرمنٹ میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ زندگی کے دنیا کے مسئلے مسائل فیس کرتے ہیں تو وہ پھر واپس اپنی اسی ڈگھر پہ آ جاتے ہیں دیکھیں اگر ایک انسان کو آپ بتائیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے اس راستے پہ آپ نے سیدھا چلنا ہے تو جب وہ راستہ سیدھا جائیں گے جب آپ لمبے راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں جب سیدھے راستے پہ ایک منزل تک پہنچتے ہیں انسان تو وہ اسی ہو جاتا ہے ہم ایک ایسے راستہ بتا دیتے ہیں ان کو کہ وہ اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یعنی مثلا بلڈ پریشر ہے سٹرس دباؤ کی وجہ سے اگر ہے ہم اس کو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی سٹرس دباؤ کو کیسی کم کریں کیونکہ زیادہ بلڈ پریشر نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے ہائی ہو جاتے ہیں تو ہم طریقہ بتا دیتے ہیں وہ طریقہ اپناتا ہے جہاں پر بھی ہو وہاں سے چاہے اس پلیس میں ہو اور کسی اور پلیس میں ہو وہ طریقہ جب آپ ناتے ہیں تو وہ واقعی اس کے مائنڈ جب ریلیکس ہو جاتا ہے جب دلی سکون انسان کو ملتا ہے تو بلڈ پریشر آوٹومیٹکلی نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑ سا ایڈ کروں اس میں اس کو آج کل کہتے ہیں ہولیسٹک ہیلنگ ہاں میں ابھی اسی طرف آنے لگی تھی کہ ہولیسٹک ہیلنگ کو آپ کیسے ایکسپلین کریں اس کو کہتے ہیں مائنڈ بارڈی ٹریٹمنٹ کہ انسان کو مکمل لیتے ہیں اس کا ذہن اور جسم دھونوں ملا کے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور مریض کا صرف علاج میں اس کی ہم ایسی ٹریننگ کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تھنکنگ پازیٹیو رہے آہندہ وہ بیمار نہ ہو ہماری جو نائنٹی پرسنٹ بیماریاں ہیں وہ سائکو سومیٹک ہیں پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہیں پھر جسم میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ آج کل ریسرچ یہی ہوئی ہے کہ اس میں ایک لاف اٹریکشن بھی ہے کہ آپ جیسی سوچ ہے اگر نیگیٹیو ہے تو آپ بیماریوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور اگر پازیٹیو ہے تو آپ اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں سائکلوجیکل ڈیزیسی یعنی سائکی اگر ہماری درست ہے سٹرانگ ہے تو ہمارے فیزیکل بوڈی جیسی انٹی بوڈی کہتے ہیں وہ بھی سٹرانگ ہو جاتا ہے بیماریوں کے مقابلے میں جراسن کے مقابلے میں اس میں زیادہ طاقت ہوتے ہیں اس سے لڑتے ہیں ہاں بالکل